مست تھا میں ان کی کوئی بات سننا سکا تو اسی لیے میں ان کو پوچھ بھی نہیں سکا کہ کیا خیمت ہوگے کیا خیمت لوگے تو لہٰذا سرکار کے دیدار میں سرکار کا دیدار ایسا مہویت اتا کر دیا اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے ارے وہ شخص چلے گیا اب تمہارے پیسے نہیں ملیں گے اتنا کہنا تھا ایک خاتون جو پردے میں تھی وہ خاتون کہتی ہے وہ شخص کی زمانت میں لیتی ہوں جو اونٹنی لے گئے ان کی زمانت میں لیتی ہوں تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم انہیں جانتی ہوں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں ہاں جب تم لوگ سودہ کر رہے تھے میں پردے کی اوٹ سے ان کا دیدار کر رہی تھی ایسے حسن والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ایسے حسن والا شخص دھوکے باز جھوٹا نہیں ہو سکتا لہٰذا ان کی زمانت میں لوں گی بس یہی گفتگو چل رہی تھی سرکار کے خادم تشریف لاتے ہیں خجوروں سے بری تہلی دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے خجوریں پیٹ بھر کر کھالو اس کے بعد حدیعہ پیش کرتے ہیں یہ اونٹ جو تمہارے پاس سے ہمارے آخہ نے خریدا تھا یہ اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے یہ سودے کے پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اونٹ کے سودے کے پیسے بعد ملیں گے پہلے وہ حسین و جمیل کا مسکن کہاں ہیں بتائیں وہ حسین و جمیل رہتے کہاں ہیں ہمیں بتائیں تو وہ لوگ لے جاتے ہیں لے جا کر جو شہر خجوروں کا شہر ہے مدینہ طیبہ اس خجوروں کے اونٹ میں سرکار صحابہ کے ساتھ جلوہ فرماتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں سودا وہ سودا ہو گیا لیکن ہم آپ آپ کی ذات کے لئے ہم خود بگ گئے ہیں آپ ہمیں ہمیں اپنے دین کا کلمہ پڑھائیں اور اپنے دین میں لے لیں سرکار کا حسن کی اتنا سرکار کا حسن کا دیدار کرتے ہی ایسے محو مستغرق ہو جاتے تھے حضرت ابو رافع نام کے کفار و مشرقین کے سفیر تھے کافروں کے سفیر تھے جہاں پر بھی ان کی کفاروں کی بات پہنچانا ہے تو ابو رافع کو بھیجا جاتا تھا تو کفار و مشرقین کے سفیر بن کر آپ کی دین کی تبلیغ ہمارے علاقے میں نہ کریں یہ پیغام دے کر ان کو بھیجا جاتا ہے حضرت ابو رافع کو جب وہ پہنچتے ہیں سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھتے پوچھتے جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں سرکار کے چہرے اقدس کا جیسے ہی دیدار کرتے ہیں سرکار کے رخ زبا کا جیسے ہی دیدار کرتے ہیں حضرت ابو رافع خود فرماتے ہیں میری زبان کچھ بول رہی تھی میرا دل کچھ بول رہا تھا میرے دل میں میرا دل کفر سے نرم ہو گیا تھا میرا دل میں ایک قسم کی نرمی پیدا ہو گئی ایک قسم کی حلاوت آنا شروع ہو گئی اور میں زبان سے ان کا پیغام کہنا چاہ رہا ہوں لیکن دل گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیغام بولوں کفر کی باتیں سرکار کی بارگاہ میں بولوں وہ دل گوارہ نہیں کر رہا تھا میں یہاں تک کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ان سے کہتے ہیں کون ہو آپ کیوں آئے ہو تو وہ شخص کہتے ہیں بس میں کون ہو کیا ہوں مجھے نہیں معلوم اب آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں صرف حسن دیکھ کر اپنے آپ کو بیج دیتے تھے اپنے آپ کو سپرت کر دیتے تھے یہ حسن کے جلوہ فرمائیاں حسن کی موجزات ہیں کہ سرکار کا حسن مبارک اتنا عظیم حسن مبارک ہے سرکار فرماتے ہیں بے شک میں تمہیں اپنے دائرہ اسلام میں لے لوں گا لیکن ہمارے پاس تریخہ یہ ہے کہ سفیروں کو ہم رکھا نہیں کرتے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گا میں واپس نہیں جاؤں گا مجھے اپنی غلامی میں رکھ لیں میں ہمیشہ کے لئے یہی رہوں گا سفیر بن کر آئے ہیں یہاں پر حسن مصطفیٰ دیکھ کر روخ ود دہا دیکھ کر ایسے شہدہ ہو چکے ہیں کہ اپنا پورا کا پورا خبیلے کو فراموش کر دیے اپنے مذہب کو فراموش کر دیے اپنے پیغام کو فراموش کر دیے اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں نہیں تم وعدہ کر کے آئے ہو اور وعدہ خلافی بھی ہو جائے گی ہمارے پاس تریخہ یہ ہے کہ سفیر کو نہیں روکا کرتے ہیں اب آپ جائیں اپنے خبیلے کے پاس جائیں جا کر ہماری ملاقات کا پیغام سنائیں اس کے بعد وہاں جا کر بھی آپ کی دل کی قیفیت ایسے ہی رہے جیسے اب ہے ایمان سے سشار جو ایسی دل کی قیفیت ہے جیسے اب ہے وہ ایسے ہی رہے تو پھر آ جائیں پھر آپ کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اپنی غلامی میں رکھ لیں گے تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے اب جاتے ہیں جا کر کفار و مشرقین کے پاس خیمے میں بھی نہیں جاتے بلکہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور ان کا کافروں نے بہت بڑا بکریوں کا ایک امبار انہیں دیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بکریوں تمہاری رکھ لو تمہارا مال و ذرب گھر بار سب رکھ لو اور وہاں پر ان کی سرحت پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں اب اس آخری محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں مجھے تمہاری دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے میں ہر چیز چھوڑ جا رہا ہوں اور تمہارا خبیلہ چھوڑ جا رہا ہوں میں ان کے غلامی میں چلے جا رہا ہوں اتنا کہہ کر تمام کے تمام بکریوں تمام دولت ان کے خبیلے کو سپرد کرتے ہیں اور سرکار کے غلامی میں چلے جاتے ہیں یہ چہرے ودوہا کا فیضان ہے سرکارِ دجان صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ زیبا کا فیضان ہے لہذا اس رخِ زیبا کے جلوے ایسے ایسے واقعات اس زمن میں ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم بیان کریں گے تو سرکارِ دجان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ودوہا کی دیکھنے کی تڑپ ہمارے بھی دلوں میں پیدا ہو ہمارے دلوں میں بھی موجزن ہو کہ آخا کبھی نہ کبھی دیدار سے نوازیں ہیں آخا کبھی نہ کبھی اپنا جلوہ دکھائیں اس جلوے کی سبیل یہ ہے کہ کسرت سے درود پاک پڑھیں اس جلوے کی سبیل اس جلوے تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ کسرت سے درود پاک پڑھا جائے جتنا درود پاک پڑھیں آخا خریب آتے جائیں گے آخا اپنا خور بتا کرتے جائیں گے اس حد تک کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تیز دن وہ کسرت سے درود پڑھ رہے تھے تیس دن پڑھتے 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 اٹھتے گئے پڑھتے اٹھتے گئے جلوے خریب آتے گئے یہاں تک کہ ایک رات آواز آگئی دوسری رات جلوہ آگیا تیسری رات ایسی رہنمائی ہوگئی کہ پوری زندگی تبدیل ہوگئی لہذا سرکار عطا فرماتے ہیں درود پاک ایسا مجرب نسخہ ہے جو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو سب کچھ مل گیا سب کچھ مانگ لیا میں نے تجھ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا میں نے تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ اس دعا کے بعد وما علینا اللہ البلاء